اسلام علیکم and good day ایک ویڈیو تھی جس میں میں نے ایک پیشنٹ کا انٹریو دیا تھا جس میں اس پیشنٹ کو ڈائریا تھا اور وہ ڈائیگنوز سے ہی نہیں ہوا وہ پتہ لگا کہ ان کو ایک بیماری تھی جیسے فیو کروموسائیٹوما کہتے ہیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ کومنٹس آئے اور کسی نے اس کو یوٹیوب سے ایکسٹریکٹ کر کے پھر فیس بک میں بھی ڈال دیا اور بعد میں انہوں نے مجھ سے اجازت بھی لی انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اجازت سے ڈال رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو تو مجھے اس پر کوئی اطراز نہیں تھا اچھا اس کے نتیجے میں ایک تو یہ کہ اس کا ہم نے دو ہفتے کے بعد آپریشن کر دیا وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو کہ اپنے گھر چلی گئی ہے اس کا پرابلم سالو ہو گیا وہ فالو اپ میں بھی آئی تھی یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے لیکن اس ویڈیو کے بعد مجھے لا تعداد ای میلز آئیں اور ان باکس میسج کے آئے اور لوگوں نے نمبر لے کے بہت سارے لوگوں نے فون کیا اور یہ کہا کہ ہمیں ایریٹیبل باول سنڈروم ہے ہمیں کچھ بتائیے اور ہمیں بھی ڈائریا ہے ہمیں کچھ بتائیے کچھ نے کہا کہ کہیں مجھے کینسر نہ ہو ہمیں مجھے بتائیے تو میں کوشش تو کرتا رہا اپنی بسات بھر جن اپنے دوستوں کو پیاروں کو میں پیغام دے سکتا تھا ان کو میں بات کر سکوں لیکن پریکٹیکلی ممکن نہیں تھا تمام لوگوں کو رسپانڈ کرنا تو میں نے سوچا کہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایریٹیبل باول سنڈروم ہوتا کیا ہے اور پھر جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ خود ہی اپنے پرابلم کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کو حل بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ہماری جو بڑی آنٹ ہے نا جب ہم کھانا موں میں ڈالتے ہیں نا ایم شور اس میں بہت سارے ڈاکٹرز ہوں گے تو ان کے لیے یہ بہت بیسک سی باتیں ہوں گی مگر میں ایک کومن پرسن کے لیے بتا رہا ہوں وہ کھانا ہمارے موں کے رستے سے جاتا ہے تو وہ موں سے ہماری خوراکی نالی میں جیسے ایس آفیگس کہتے ہیں وہاں جاتا ہے وہاں سے پھر میدے میں جاتا ہے میدے میں کچھ دیر رکھتا ہے جہاں کچھ حضم کا نظام ہوتا ہے وہ کرش ہوتا ہے اور کچھ چیزیں اس میں حضم ہوتی ہیں اس کے بعد وہ چھوٹی آنٹ میں چلا جاتا ہے چھوٹی آنٹ کے تین حصے ہوتے ہیں تو ہر حصے کا اپنا اپنا کام ہے بنیادی طور پر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کھانا سمپل قسم کی فوڈ میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ پھر خون میں شامل ہو رہا ہوتا ہے ابزورب ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ بڑی آنٹ میں آ جاتا ہے بڑی آنٹ چھوٹی آنٹ کی نسبت ذرا سلو ہوتی ہے لیکن چھوٹی آنٹ کی طرح بڑی آنٹ میں بھی مسلسل کنٹریکشنز آ رہی ہوتی ہیں یعنی انس کے اندر سکڑنا اور پھیلنا سکڑنا اور پھیلنا یہ مومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اسی سکڑنے اور پھیلنے کی مومنٹ کی وجہ سے جو خوراک ہے وہ موف کرتی ہے لیکن وہ ایک خاص ترتیب سے موف کرتی ہے یعنی وہ یہاں سے سکڑے گی اور یہاں سے پھیلے گی تو خوراک آگے چلی جائے گی پھر یہ سکڑے گا یہ پھیلے گا تو خوراک آگے چلی جائے گی اور اس کے علاوہ دن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ایک اور بھی مومنٹ ہوتی ہے جسے ماس مومنٹ کہتے ہیں جس میں انتنی زور سے بڑی آنٹ کنٹریکٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو فضلہ ہے وہ افیسز ہیں وہ ان کا اخراج ہو جاتا ہے تو یہ ایک نارمل نظام ہے اچھا یہ انتنی ہیں کیوں سکڑ رہی ہیں آپ اس میں کیسے چل رہی ہیں تو یہ دو نظام کے تحت چل رہی ہیں ایک تو اس کا اپنا نظام ہے لوکل نظام ہے جسے پیراکرائن سسٹم کہتے ہیں انڈوکرائن سسٹم ہوتا ہے جس میں کچھ مادے خون میں شامل ہو کر جسم میں جا کے عمل کرتے ہیں ایک پیراکرائن سسٹم ہوتا ہے جس میں کچھ کیمیائی مادے بلکل قریب سے پیدا ہوتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں اور ان حصوں پر ایکٹ کرتے ہیں مسلز کے اوپر گلینڈز کے اوپر جس کے نتیجے کے اندر وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ پورا کا پورا سسٹم ہمارے آسابی نظام کے ماتحت ہوتا ہے ہمارا جو نروس سسٹم ہے اور نروس سسٹم میں جو سینٹر نروس سسٹم اس کا ایک پورشن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آٹونومک نروس سسٹم یا خودکار آسابی نظام تو اس کے تحت یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کمرے میں وہ اوپر دیکھئے ایسی لگا ہوا ہے یہ لائٹ لگی ہوئی ہے یہ ٹی وی لگا ہوا ہے اس طرح مختلف اپلائنسز لگے ہوئے ہیں ان اپلائنسز کے پیچھے ایک تاروں کا نظام ہے اسی طریقے سے ہمارے جسم کے جتنے آزاں ہیں ان کے پیچھے تاروں کا ایک نظام ہے جس کو آسابی نظام کہتے ہیں اور وہ سارا کا سارا گو خودکار خود بھی عمل کرتا ہے لیکن پیچھے سے اس نظام کے کنٹرول میں بھی ہوتا ہے ایریٹیبل باول سنڈروم ایک ایسی بیماری ہے جس میں بڑی آنٹ کی جو کنٹریکشن اور ریلیکسیشن ہے یعنی اس کا سکڑنا اور پھیلنا ہے وہ بے ترتیب ہو جاتا ہے لہٰذا ترتیب سے اگر ہو رہا ہو تو خوراک آہستہ آہستہ چلتی جاتی ہے اس میں سے پانی اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ خون میں شامل ہوتی رہتی ہیں اور جو فضلہ ہے وہ بچتا ہے اور وہ واپس چلا جاتا ہے لیکن ایریٹیبل باول سنڈروم کے اندر انتریوں کی مومنٹ اتنی ہیپ ہیزرڈ اور بے ترتیبی ہوتی ہے کہ اس میں دو ڈیفرنٹ ایکسٹریم ہو سکتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی تیزی سے کنٹریکٹ کرے کہ خوراک بہت جلدی سے نیچے چلی جائے جب خوراک بہت جلدی سے نیچے چلی جائے گی تو وہ پانی کو پراپر طریقے سے خون میں شامل نہیں کر سکے گی جس کی وجہ سے وہ پتلی رہ جائے گی اور پتلے پتلے پکھانے آنے شروع ہو جائیں گے اور بار بار آنے جب پکھانا جب بڑی آنچ پکھانے سے بھری ہوگی اور پتلے پکھانے سے بھری ہوگی تو جوں ہی دماغ کو پیغام پہنچے گا وہ اس کو خالی کرنے کے لیے حکم دے گا اور اس کو ڈائریہ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی مومنٹ اس طریقے سے بے ترتیب ہو جائے کہ وہ سلو ہو جائے جب وہ سلو ہوگی تو پانی بہت زیادہ ابزورب ہو جائے گا اور جو وہ خوراک بچتی ہے وہ بہت خوشک ہو جائے گی جس کی وجہ سے اس کی مومنٹ بہت سلو ہو جائے گی اور وہ قبض ہو جائے گی تو لہٰذا ایریٹیبل بابل سنڈروم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبض ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائریہ ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ڈائریہ لگ جائے اور کبھی قبض لگ جائے اور اسی بے ترتیبی کی وجہ سے مختلف قسم کے سمٹمز ہو سکتے ہیں مثلا پیٹ پھول گیا ہر وقت ذہن میں یہ احساس ہوتا ہے کہ پیٹ پھولا ہوا ہے پھر یہ کیفیت کہ کھانا حضر ہی نہیں ہو رہا جو بھی کھا رہے ہیں لگتا ہے کہ پیٹ میں ہی کھڑا ہوا ہے تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہی کھانا کھایا فٹا فٹ ٹوالٹ جانے کی حاجت ہو گئی کیونکہ ایک ہماری باڈی میں ریفلیکس ہوتی ہے جسے ہمیں گیسٹرکولیک ریفلیکس کہتے ہیں کہ کوئی چیز جب میدے میں جاتی ہے تو وہاں سے ایک پیغام فٹا فٹ کولن کو یعنی بڑی آت کو جاتا ہے کہ بھئی اس کو خالی بھی کرنا ہے ہمیں تو وہ اگر وہاں پخانا بھرا ہوا ہو تو اس کو خالی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک عام کیفیت ہے گیس کہ جی میرا پیٹ گیس ہے میرے پیٹ کے اندر اچھا اب یہ ساری کی ساری علامات ایریٹیبل بابل سنڈروم کی علامات ہیں جس میں اگر ہم بڑی آت کا کوئی ٹکڑا کلونوسکوپی سے یعنی موینہ کر کے دیکھیں یا اس کا ٹکڑا نکال کے لیبارٹری میں اس کی بیابسی لے کے دیکھیں یا کوئی بھی ٹیسٹ کرائیں تو وہ ساری ٹیسٹ نارمل ہوں گے اس میں سے کچھ بھی نہیں آئے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار نہیں ہیں شخص اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ایک نفسیاتی بیماری سمجھ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو تو نفسیاتی پرابلم آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو مزیبت پڑی ہوئی ہے آپ کیسے کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہے اور بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ سیکیٹریسٹ کے پاس جاتے ہیں مگر وہ ٹھیک نہیں ہوتے اچھا اب اس کا کرنا کیا ہے ایک تو یہ بات یاد رکھئے گا یہ بہت ضروری بات ہے کہ ایریٹیبل بابل سنڈروم کی ساری علامات اور انفیکشن بھی ہو سکتی ہے لہٰذا یہ فیصلہ کہ یہ ایریٹیبل بابل سنڈروم ہے یہ پہلا فیصلہ نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو کسی مسترد ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے جو یہ باقی سارے ٹیسٹ کر کے اور معاینہ کر کے یہ فیصلہ کر لے کہ اللہ نہ کرے آپ کو کینسر نہیں ہے یا کوئی سوزش والی بیماری انفلیویٹری بیماری نہیں ہے اور اگر یہ نہیں ہے سب کچھ تو پھر ایریٹیبل بابل سنڈروم ایک ایکسکلوزن کی ڈائیگنوزز ہوتی ہے کہ چونکہ اور کچھ نہیں ہے تو پھر یہ ہے اچھا اب اس کا علاج کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یاد رکھئے کہ یہ بیماری آپ کے آسابی نظام اور انتڑیوں کے درمیان کسی جھگڑے کسی کنفلکٹ کی وجہ سے ہے لہٰذا وہ لوگ جو سٹریس میں رہتے ہیں جو ہر وقت کسی نہ کسی ذہنی پریشانی میں رہتے ہیں جو پر سکون نہیں ہوتے ان کے اندر ایریٹیبل بابل سنڈروم ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو لہٰذا ہم اس تفصیل میں تو نہیں جاتے مگر جو جو وجوہات آپ کو سٹریس میں ڈال رہی ہیں یا جو جو سٹریس کا علاج ہے آپ اس کا علاج کروائیے ہو سکتا ہے اس کے علاج کے اندر آپ کی نیند پوری نہ ہو رہی ہو ہو سکتا ہے آپ کے اردگرد کوئی کنفلکٹ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو واقعی انزائٹی نیروسز یا ڈپریشن ہو اور آپ کو کسی سائکیٹریسٹ کو دکھانا پڑے تو جو بھی ریزن آپ کے سٹریس کی ہے آپ اس کو اڈریس کیجئے ایسا کرنے سے آپ دیکھیں کہ بہت فرق پڑ جائے گا دوسری اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اس بیماری کو بہت زیادہ اپنے سر پر سوار نہ کیجئے ہر وقت یہی نہ کہتے رہے میرا پیٹ ٹھیک نہیں ہے میں نے دیکھا ہے کہ ایریٹیبل باول سنڈروم کے لوگ اگر ایک بس میں بیٹھے نا اور بس میں بیٹھ کے سفر کرنے لگیں تو آدھے گھنٹے میں آدھی بس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے پیٹ میں پرابلم ہے کسی نے کہہ دیا مجھے کوئی پرابلم فوراں چرویتے ہیں بھئی میرے بھی پیٹ میں بڑا درد ہے یہ فنان دوائی میں نے کھائی تھی اور یہ ہر وقت نہ احتیاطوں میں ہوتے ہیں میں نے یہ نہیں کھانا میں نے دہی نہیں کھانی میں نے دودھ نہیں پینا ہر وقت یہی باتیں کرتے رہتے ہیں تو ایک بیسک مشورہ ایریٹیبل باول سنڈروم کے مریضوں کو ہوگا کہ کچھ عرصے کے لیے اس بیماری کو اپنی دماغ سے نکال دیں اگر آپ کو چھے دفعہ ٹوالٹ جانا پڑتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کوئی سیریس بیماری نہیں ہے تو چلے جائیں ٹوالٹ پہ وہاں کون سے ٹکٹ لگتی ہے ٹوالٹ جانے کے لیے چلے جائیں ٹوالٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں کھانے سے مجھے دکت ہوتی ہے تو نہ کھائیں وہ چیزیں نہ کھائیں اور ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے نہ رہے بہت سارے مریضوں میں صرف اس کو ایکسپٹ کرنے سے اور اپنے دماغ سے وہ نکالنے سے وہ مریض بہت سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک سٹریس فری ریلیکس لائف گزاریے گزارنے کی کوشش کیجئے اور اگر وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو جو اس کے ایکسپرٹس ہیں نمبر دو یہ ہے کہ اس بیماری کو اپنے سر پر زیادہ سوار مت کیجئے تیسرا یہ ہے کہ آپ کا کھانے کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے وہ لوگ جو بہت بزار کا کھانا کھاتے رہتے ہیں جنگ فوڈ کھاتے رہتے ہیں بہت سموک فوڈ کھاتے رہتے ہیں تو ان کو یہ پرابلم زیادہ ہو جاتا ہے اس کو تبدیل کیجئے اچھا بے وقت کا کھانا نہ کھائیے اور کھانا اس وقت کھائیے جب آپ کا واقعی بھوک لگی ہو اور اس وقت بند کر دیں کھانا کھانا جب آپ کی تھوڑی سی بھوک باقی ہو اچھا اس کے علاوہ آپ کی خوراک کے اندر زیادہ آرگینک چیزیں ہونی چاہیے سبزیاں سلاد پھل یہ زیادہ ہونے چاہیے بنسبت اینیمل اوریجن کی میٹ سے اور فیٹ سے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو کرنے سے آپ کا ایریٹیبل بابل سنڈروم ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تینکی